السلام علیکم فرینز آج میں آپ لوگ ساتھ کوجک ایسٹ کی وائٹننگ کریم کا ریویو شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گی کیا یہ آپ کی سکین کو واقعے میں فیر کرتی ہے برائٹ کرتی ہے آپ کے کمپلیکشن کو نکھاتی ہے ساتھ ہی ساتھ کیا یہ آپ کی سکین کو گورا چٹا کرتی ہے داگ دبے نشانات ختم کرتی ہے اور ساتھ میں انسٹین برائٹننگ بھی دیتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کمپلیٹ اور اونس ریویو شیئر کروں گی اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور ریزائٹ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی دکھا دیا ہے اب آپ لوگ کے ساتھ میں آج ریویو شیئر کروں گی کوجک ایسٹ کی کولیجنن وائٹننگ کریم کا اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلو کہ یہ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کا ریویو شیئر کریں لیکن تب تک میں نے اس کو یوز نہیں کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو نہیں شیئر کر رہی تھی اب میں نے اس کو یوز کر لیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا بالکل سچا اور اونس ریویو شیئر کروں گی پرائیس کی بات کر لیں تو پرائیس اس کی تقریباً ایٹ ٹو نائن ہنڈرڈ روپیز ہے آج کل اس کا ڈسکاؤنٹ چال رہا تھا تو مجھے سیون ہنڈرڈ نائنٹی نائن روپیز کی ملی تھی اور میں نے اس کو بائیو ایکوہ کی اوفیشل ویب سائٹ سے آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے کوجک ایسیڈ جو ہوتا وہ ایک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکین کو فیئر کرتا ہے برائیٹ کرتا ہے اور آپ کی کمپلیکشن کو نکھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے سے ہائپر پگمنٹیشن سن ڈیمیج اور ڈارک سپورٹس کو جو ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے تو یہ کافی جو ہے نا سکین کو گورا کرنے کے لیے کوجک ایسیڈ کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ اس کی دیکھی سکتے ہیں پیکیجنگ کچھ اس طرح سے ہے کوجک ایسیڈ اور یہ کولیجنگ کی وائٹننگ کریم ہے یہ آپ کی سکین کو وائٹننگ کرتی ہے موسٹرائزنگ کرتی ہے اور ساتھ ہساٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے انگریڈینٹس وغیرہ مینشن ہیں اور دوسرا یہ ڈے اور نائٹ کریم ہے آپ اس کو جو ہے موننگ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ رات کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں آگے جا کے میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا یوز کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بہت سدہ وائٹننگ انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ کی سکین کو ڈیپ لی نریش کرتے ہیں یعنی کہ ہائڈرٹ کرتے ہیں آپ کی سکین جو ڈیمی جو ہو گئی ہوتی ہے اس کو رپیئر کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے رنکلز کو اور آپ کے ڈارک سپورٹس کو ایکنی سکارز کو جو ہے وہ ری ڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ کم کرتے ہیں اور آپ کے پورٹس کو منیمائز کرتے ہیں اور آپ کی سکین کو لانگ لاسٹنگلی برائٹ کرتا ہے اور سکین کی الاسٹک سٹی کو بھی امپروف کرتا ہے اور موسٹرائز کرتا ہے تو یہ تو سب انہوں نے اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کی سکین پہ کس طرح سے کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے جو آج کل ایسیڈ ہوتے ہیں سکین کو وائٹننگ کرنے کے لیے یعنی کہ یہ میرے پاس اس ٹائم جو ہے یہ کوجک ایسیڈ کی وائٹننگ کریم ہے اور یہ ایک چائنیز برینڈ ہے گوان جنگ کر کے یہ ب چائنہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی پیکجنگ وغیرہ بھی آپ کو دکھا دی ہے پرائز بھی بتا دی اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس طرح سے اوپن کرنے پہ آپ کو ایک پینک اور وائٹ کلر کا جار ملے گا جو کہ ایٹی ایمل کا ہے کافی زیادہ انف ہے اور کافی اس میں کریم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سائز کی بات کرنے تو سائز اس کا اچھا خاصہ ہے کونٹیٹی بھی اس کی کافی زیادہ ہے اور سیم جو برینڈ ہے گوان جنگ یہ جو اس کی اور بھی زیادہ کریمز ہیں تو میرے پاس جو اس کی ایک انٹی ایجنگ کریم بھی ہے اس کا بھی ریویو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اس میں ڈیفرن ڈیفرن سی کریم ہوتی ہے اس کی پوری ایک کوجک ایسیڈ کی وائٹنگ سیریز ہے جس میں اس کا سیرم ہے اور انڈر آئی کریم ہے سن بلوک ہے دنگے والی وائٹنگ کریم ہے لیکن میں نے صرف یہ جو ہے ان کی وائٹنگ کریم ہی آرڈر کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاف اس میں سے یوز کر لی ہوئی ہے اور میں نے پہلے آپ لوگ ساتھ اس لیس سے اس کا ریویو شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے اس کو کمپلیٹلی تابیوز نہیں کیا تھا کنسیسٹینسی اس طرح سے اس کی وائٹ اور کریمی سی کنسیسٹینسی ہے اس کی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے کانٹیٹی اس کی کافی اچھی خاصی تھی یعنی کہ اس میں انہوں نے کافی زیادہ کریم تھی اور سائز بھی اس کا اچھا خاصا تھا اور اب جو ہے میں آپ کو اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے اس طرح سے زب زیادہ سارا سا اس کو ہاتھوں پر اپلائے کیا اگر آپ تھوڑا اپلائے کریں گے تو یہ آپ کو تھوڑا ہی وائٹننگ یعنی کہ آپ کے فیس پر لگے گی اور ہاتھوں پر اگر آپ اس کو زیادہ اپلائے کریں گے تو پھر یہ زیادہ آپ کو آپ کو وائٹ دکھائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اس کو اپلائے کیا تو ایک دم سے ہاتھ کافی زیادہ گھورا چٹا ہو گیا ہے لیکن یہ کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میں بھی شاید کی کسی کی سکین پر سوٹ کر جائے لیکن یہ مجھے تو کوئی اس میں وائٹننگ کا افیکٹ نہیں لگا صرف یہ آپ کو ایک انسٹینٹ وائٹننگ ریزلٹ دیتی ہے جیسے کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی بیس آپ نے لگائی ہو لیکن اس کے بعد یہ آپ کی سکین میں جا کے جذب ہو جاتی ہے اور کوئی وائٹننگ یہ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کوئی آپ کے ڈاک سپورٹس بغیرہ اور کچھ بھی یہ کم نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کریم ہے یہ اس کو میں نے یوز کیا تو مجھے اس کا کوئی خاص ریزلٹ نہیں لگا سوائے اس کے کہ جب اس کو لگاؤ تو آپ کا چہرہ بہت فیر لگتا ہے اور آپ کو ایزا اس کو آپ بی بی کریم یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایزا ٹینٹیڈ موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں جس موسٹرائزر میں کلر ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کی چہرے کو بس فیر اور برائٹ کرتی ہے لیکن یہ مکمل طور پر آپ کے چہرے کو گورا چٹا اور ہاتھ پاؤں کو نہیں کرتی ہے صرف آپ جب اس کو لگا کر رکھتے ہیں تب تک ہی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو میں نے تو اب تک جتنا اس کو یوز کیا ہے مجھے اس کا کوئی اتنا خاص ریزلٹ اچھا نہیں لگا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ